سہولتیں محسن کی جائیں کیمرہ میں محسن قریشی کے ساتھ کمران ساری وزیر آباد سے ہمارے نمائندے نصار احمد کے مطابق عالمی تنظیم اہل سنت کے مرکزی امیر پیر محمد افضل قادری نے کہا ہے کہ علماء مشایخ اور تمام کلمہ گو مسلمان اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں اور وطن عزیز کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا کر دم لیں انخلاعات کا اظہار انہوں نے نظام مصطفیٰ ٹرین مارچ کے سلسلے میں وزیر آباد ریلوے سٹیشن پر صحافیوں سے بات چیت کے دوران کیا اس موقع پر انجمہ نے طلبہ اسلام کے احتداران عاصف خان شکیل ایوان حافظ حامد سعید مصطفیٰ تحریک تحصیل صدر مہر محمد فیاض زیفی حماد الدین صدیقی قضر قیاد کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی پیر محمد افضل قادری نے کہا کہ دہشتگردی اور بدامنی کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور ملک کی سلامتی کو بھی خطرات لہاک ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی اور بدامنی کا اصل ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے اگر امریکہ اکمانستان سے چلا جائے اور پاکستان کے حکمران امریکہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں تو پاکستان بہت جلد امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا انہوں نے کہا کہ تباہ کن مہنگائی غربت و اخلاص اور ملک کا بھاری کرزوں تلے دب جانے کی اصل وجہ حکمرانوں اور افسران کی آیاشیاں ہیں بدامنی اور لوٹ خسوٹ ہے اگر ہمارے حکمران خولفہ راشدین کے مثالی طریقے کے مطابق سادگی اور دیانہ داری کے ساتھ نظام مملکت چلائیں تو وسائل و اسباب سے بھرپور پاکستان بہت جلد خوشحال ملک بن سکتا ہے کالادم سندھ روڈ ترمید